اور اس سمعے کی سب سے بڑی خبر بیہار میں ایک بار پھر سے نتیش سرکار ساتھوی بار مکھے منتری بنے ہیں نتیش کمار سی ایم پت کی شپتلی ہے نتیش کمار نے ایک بار پھر سے بیہار میں انڈیا کی سرکار نتیش کمار کی تاج پوشی ہوئی کارکرم میں جوی پی نڈا امش شاہ موجود رہے بی جوی پی کے تار کی شور پرساد نے منتری پت کی شپتلی ہے اس کے علاوہ رینو دیوی نے بھی منتری پت کی شپتلی ہے کارکرم میں خود ہمشہ اور جے پی ندہ موجود اس بار بیہار کے سرکار میں بی جے پی بڑے بھائی کی بھومکہ میں جنابوں میں بی جے پی کو کافی بڑھت ووٹ شیئر بڑھا ہے ووٹ بانگ بڑھا ہے وہیں جے ڈیو کی سیٹیں اس بار کافی کم لیکن پھر بھی نتیش کمار کو ہی مکہ منتری پت کی کمان سوپی گئی شیلہ کماری اس سمیں مکہ منتری کیابنٹ منتری کی طور پر شپت لیتی ہو کیونکہ بی جے پی اس سمیں بڑے رول میں ہیں تقریبا سات چہرے بی جے پی کے جو آج منتری پت کی شپت لے رہے ہیں جے ڈیو کوٹے سے چار کیابنٹ میں شامل اور اس بار پورے سیاسی سمیں کرون کو سمجھیں تو بی جے پی نے اپنے کوٹے سے جتنے لوگوں کو شامل کر آیا ہے کیابنٹ میں اس میں دلد بھی ہیں یادو بھی ہیں برامن بھی ہیں راجپود بھی ہیں لیکن پورے کیابنٹ پر نظر ڈالا جائے تو نہ تو جے ڈیو کے کوٹے سے نہ ہی بی جے بی کے کوٹے سے ایک بھی مسلم چہرہ کیابنٹ میں شامل ہے ساتوی بار مکہ منتری بنے نتیش کمار بیہار کی کمان سمحالی ہے دو ہزار میں سلزلہ شروع ہوا اس کے بعد دو ہزار پانچ دو ہزار دس دو ہزار پندرہ میں دو بار اور دو ہزار دیس میں ساتوی بار بیہار کے مکہ منتری بنے نتیش کمار علاقے شروعات میں چناب جیتنے کے بعد نتیش نے کہا تھا کہ وہ مکہ منتری پت کی ریس میں نہیں ہیں اور بی جے پی کے اندر بھی یہ سکبو گاہت تھی تارک کرتاؤں کی یہ مانگ تھی کہ چونکہ بی جے پی کا اہم رول ہے زیادہ سیٹے ہیں ایک بڑی بھومکا میں ہیں ایسے میں مکہ منتری کا چہرہ بی جے پی سے شامل ہونا چاہیے لیکن آلہ کمان نے صاف کر دیا ایتہ کر دیا کہ چہرہ نتیش کمار ہی ہیں پد نتیش کمار کو ہی ملے گا مکہ منتری کا کل سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا نتیش کمار نے اور آج مکہ منتری پد کی شپت لے ساتوی بار بیہار کی کمان نتیش کمار کے پاس اس کارکرم سے آر جڈی نے بہشکار کیا بائیکوٹ کر دیا آر جڈی کاروپ ہے کہ جنمت کا دھوکہ ہے اپمان ہے جنمت کے ساتھ ایسے میں ہم بائیکوٹ کرتے ہیں لالت نارائن کانپال ہمارے سہیوگی لالت لگاتار آپ اپڈیٹ ہم تک پہنچا رہے ہیں تصفیریں بھی ہم دیکھ رہے ہیں گیارہ منتری پد چہرے شامل آج کابنٹ میں جس میں ساتھ بی جے پی کے کوٹے سے چار جیڈیو سے لیکن اگر ان سبھی چہروں کو دیکھیں تو ایک چیز جو کہ سب سے دارا سٹرائکنگ ہے وہ یہ ہے کہ ایک بھی مسلم چہرہ نہ تو بی جے پی کے کوٹے سے نہ ہی جیڈیو کے کوٹے سے چاہرے ہیں بلکل اور اس وقت اگر ہم دیکھیں پوچھا تو سنتوش ماندھی اس وقت جو ہے وہ شپت لے رہے ہیں اور یہ ہم کے کوٹے سے منتری ہیں یعنی کہ جیتا نرام ماندھی کے بیٹے ہیں یہ سنتوش ماندھی جو کی اس وقت چیز میں منتری کی شپت لے رہے ہیں اور آپ نے بلکل تھی کہا کہ جہاں ایک اور مسلم کوٹے سے منتری کا ابھی تک سامنے نام نہیں آیا ہے وہیں دوسری اور مہیلاؤں کی ازبار کافی زیادہ سنچا تیمینٹ میں دکھائی دے رہی ہے ایک اور جہاں جہاں رینو چودری جو ہیں وہ جہاں ڈپٹیس کی ایم بنی ہے وہیں دوسری اور دو مہیلائیں جو ہیں اور بھی یہاں پر شپت لے چکی ہیں تو یہ جو کل ملا کر آپ جو ہیں وہ سنتوش سمن جو ہیں ماندھی وہ شپت لے رہے ہیں اس وقت چیز میں ماندھی کے بیٹے ہیں بیہار میں جو سنیکران اس وقت ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں ساتھ بیجیٹی اور ساتھ جیڈیو کوٹے سے منتری پت کی شپت لینے والے ہیں اور سب سے پہلے آج نیتیش کمار نے شپت لی ہے اس کے بعد جتاکشور پانڈے نے شپت لی ہے اور اس کے بعد جو ہے رینو نے شپت لی ہے جو کی ڈپٹیس کی ایم بنے ہیں دو ڈپٹیس کی ایم بنائے گئے ہیں اور اس کے بعد سے اب تک جو ہے تقریباً ساتھ لوگ شپت لے چیز ہیں اور اس پورے پرکلیا میں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں اس پار کا جو بیہار کا کیبینٹ ہے اس کا سوروک تھوڑا بتلا ہوا نظر جرور آ رہا ہے جی ملکل کارکٹرم میں جے پی ندہ موجود ہیں امیشہ موجود ہیں کل ملا کر دیکھا جائے تو بی جے پی بڑے رول میں ہے اور یہ کہتے بھی ہلالت کی دیر کالک سوچ رکھتی ہے بی جے پی اس پورے کیبینٹ کو دیکھا جائے تو ساماجک تانے بانے کو رکھنے کی کوشش کی ہے پوری طریقے سے بی جے پی نے چونکہ دلت چہرہ بھی ہے برامن بھی ہے راجپود بھی ہے یادو بھی ہے ایک لمبی سوچ کے ساتھ بی جے پی نے یہ پورا چہرہ تیار کیا ہے یہ کیبینٹ تیار کیا ہے بلکل آپ نے ٹھیک کہا دیکھیں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا آپ کی بات کے اس پر کہ تارکشور پانڈے جو ہیں وہ سوڑن ورس سے آتے ہیں تو وہیں رینو دیوی جو ہیں وہ اکتی تیجھڑا ورس سے آتی ہیں تو اسی طرح سے جو ایک بی جے پیچھنی ہے وہ جے دیو کوٹے سے منتری بنے ہیں اور بی جے اندر یادو جو ہیں وہ بھی آئے ہیں لیکن جو آپ نے کہا کی بی جے پی نے اس بارے ایک لنگی سوچ کی ساتھ اپنا لوگوں کو تیار کیا ہے تو اس میں اس نے ہر کاشٹ کے لوگوں کو کوشش کی ہے کہ ہر کاشٹ کے لوگوں کو جس بھی سمودائی سے لوگ جیت کر آئے ہیں ان کے پرتنیزت تیبینٹ میں دیا جائے تو آپ کل ملا کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سنتولک تیبینٹ بنانے کی کوشش کی ہے حالانکہ بی جے پی کے پاس بہت زیادہ سکوپ نہیں تھا لیکن بہوجود اس کے بی جے پی نے یہاں پر دیکھے اور بی جے پی نے ایک سنتولک اپنی طرح سے دیا ہے کہ تاکہ سارے اچھمن میسیج دیا جا سکے اتنی بات تو صاف ہے ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ اگلی بار کا جو چناؤ ہے وہ اگلی بار کا جو چناؤ ہے وہ بی جے پی اکیلے لڑنے جا رہی ہے کیونکہ اس کو اپنے پاؤں پتار میں ہیں سوشیل موڈی کا اپنے مزری پر سے ہاتھ آئے جانا بھی یہی بتا رہا ہے کہ پارٹی اب وہاں پر پڑے پیمانے پر سنگٹن میں بدلاؤ کرنے کی تیغیری کر رہی ہے اور نشطی طور پر آنے والے سمجھ میں ہم دیکھیں گے کہ بی جے پی بیہار میں اگریسیو موڈ میں نظر آنے والی ہے بلکل چونکہ ہم نے دیکھا راجتک فچلیشک بھی یہی کہتے ہیں للت کے سوشیل موڈی نے بیہار میں بی جے پی کو نتیش کمار کا پچھ لگو بنا دیا تھا اور ہم نے دیکھا بھی تا کہ جے جیو نیتاؤں سے زیادہ نتیش کمار کو سوشیل موڈی خود ہی ڈیفینڈ کرتے تھے تو شاید بی جے پی اب ایک نئی سٹرٹیجی کے ساتھ ہے جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کی اگریسیو موڈ میں کھیلے گی اب بی جے پی بلکل بی جے پی اب وہاں پر اپنی سنگٹھن کو لے کر کام کرنا چاہ رہی ہے اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بی جے پی نے ان لوگوں کو سنگٹھن میں پرمک ذمہ داریاں دی ہیں جو کہ بہت ہی سامان میں ایک سوٹے سے آتے ہیں دارکشور پانڈے کے بارے میں آج بھی آپ کو بتانا جاؤں گا کہ جن کو یہ منتری بنایا گیا ہے یہ بہت ہی سامان میں پریبار سے آنے والے ایک اپن مکہ منتری ہیں جن کو کی بنایا گیا ہے اور ساتھ ہی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو پر سے ابھی بھی اپنا دوچ کا کام کاج کرتے ہیں بڑے سرل پری اموز کے ہیں سنگٹھ سے جڑے ہوئے لمبے سمجھ سے ہی لکھتی رہے ہیں اور ابھی میں ترشکوں کی جانکاری کی نے بتا دوں کہ ابھی ابھی جو ہے مکیش تانی نے جو کی وی آئی تی پارٹی کے پرمک بھی ہیں انہوں نے یہاں پر شپت ہی ہے کیبینٹ منتری کی تو تارکیش پر پاندے کو دیکھ لیجے یا پھر آپ رینو چودری کو دیکھ لیجے سبھی لوگ جو ہیں بڑے گراونڈڈ لوگ ہیں اور پارٹی نے اپنے کارکرتہ کو میسیج دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر بھارتی جنتہ پارٹی یہ کی پارٹی ہے کیونکہ چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو مکرم بڑے سے بڑے پتہ پہنچا کرتے ہیں آرڈڈی نے بوائکوٹ کیا اس پروگرام کا یہ کہہ کر کہ یہ جنمت کے ساتھ دھوکہ ہے اب بلکل دیکھئے ڈیجیتی نے کہا ہے اس کو لے کر روی شنکر پرساد نے ہی جواب دیا ساتھ پوری گر پہلے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک ہار کی چیز ہے اب اسے دیکھیں کتنا صحیح کہا جائے کتنا غلط کہا جائے لیکن کل ملا کر دیکھا جائے تو اس طرح سے بوائکوٹ ہوتا ہوا ہم نے آج تک جلے کم ہی دیکھا ہے ہار اور جیت تو سہ ہو ہی جاتی ہے آج ایک دن میں نہیں تو دو دن میں لیکن بہودید اس کے جس طرح سے جس پورے اس میں بوائکوٹ کر رہا ہے یہ کہیں نہ کہیں اس کا سنگیت نہیں جاتا ہے لیکن پھر بھی راجیتی راجیتی ہیں اس میں صحیح یا غلط وہ اپنے فائدے کی حسابتی دیکھا جاتا ہے بلکل آرڈی کو اس میں اپنے فائدہ دکھ رہا ہے تو ہر جیت چناف کی نیتی ہے جو کوئی ہارتا ہے کوئی جیتتا ہے لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ اس ہار جیت سے سبق لیں اور آگے کیلئے خود کو تیار کریں لیکن عموماً دیکھتے ہیں سیاست میں یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی کا کسی کے ساتھ کولیشن ہے گڑ بندھن ہے تو چناف بعد اگر وہ گڑ بندھن ہارتا ہے تو اس میں رار شروع ہو جاتی ہے اور یہی حال ہم نے دیکھا مہا گڑ بندھن میں بھی کانگریس کے اندر بھی کپل سببل نے نشانہ سادھا کانگریس کو لے کر وہیں آر جی ڈی اور ورسس کانگریس بھی کئی بار ہو چکا ہے بلکہ یہ بچھو ان اس کے طور پر جس طرح سے آر جی ڈی کا بیان آیا تھا شیوانند تیواری کا آج انہوں نے کانگریس کے ایکس پریزیڈن پر تیجے طور پر نشانہ سادھ دیا تو جب بیہار میں چناؤں چل رہا تھا اس پر راہول گانڈی پرینکہ گانڈی کے ساتھ ٹکنک منا رہے تھے شملہ میں تو یہ اپنے آپ کے بہت گمبیر بیان ہے اور اس سے پہلے اگر آپ یاد کریے تو اسی طرح کا ایک بیان اسم میں جو ابھی موجودہ سامنے کری منٹری ہیں کانگریس کے پڑے نیتا ہوا کرتے سے سیمنٹ شرما انہوں نے بھی بیان دیا تھا انہوں نے بھی بیان دیا تھا کہ جب وہ وہاں پر ہے تو راہول گانڈی اپنے خودے کو جو ہر خانہ بسکر تکلہ رہے تھے اس طرح کے جو بیان آتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اسی شرور پر بھلے ہی کانگریس پارٹی ہی سمجھ رہی ہو کہ بڑے نیتا ہیں ان کی شرور پر کوئی بہت بڑا اثر نہیں پڑتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ دین پر جرور لگتا ہے اور شیوانان تیواری کوئی چھوٹے موٹے نیتا نہیں ہے وہ بہت ہی بڑے سینئر ورشتے نیتا ہے جی ڈیو کے اور سوڑی آر جی ڈی کے اور انہوں نے جن طرح کا یہ بیان دیا ہے یہ اپنے اپنے بیہت گمبیر بیان ہے ستر سیچوں پر کانگریس پڑی تھی لیکن ستر کے ستر میں بھی ریلیا نہیں کی گئی تصویریں ہم لگتا ہے دکھا رہے ہیں سیدھی تصویریں اس سمیں سین نتیش کمار اور ان کا منتری منڈل شرپت گرہن کرتا کارکرم میں جی پی نڈا اور امیش شاہ موجود ہیں ساتھوی بار کمان زمحالی ہے نتیش کمار نے بیہار کی کمان کئی وائدوں کے ساتھ کئی دعووں کے ساتھ ایک بار پھر سے جناوی میدان میں تیش کمار جنتان ایک بار پھر سے بینڈیٹ دیا لیکن اس بار بینڈیٹ اس لئے خاص تھا کیونکہ بی جے پی اس بار کمال کر گئی ووٹ شیئر بڑھا ووٹ بینگ بڑھا ووٹ پرسنٹیج بڑھا اور جی ڈیو کو کافی نقصان ہوا لیکن اس کے باب جود بھی بی جے پی نے تیش کر لیا تھا کہ مکہ منتری نتیش کماری ہوں گے یہ یہ تیش کرنا بی جے پی کا چونکہ کارکرتہ تو یہی مانگ کر رہے تھے کئی بیہار کے بی جے پی کے نیتہ یہ مانگ کر رہے تھے کیونکہ بیہار میں بڑا رول ہے بی جے پی کا تو سی ایم چہرہ بی جے پی سے ہی ہو لیکن اسے در کنار کرتے ہوئے آلہ کمال نے یہ تیع کر دیا کہ نتیش ہی ابھی چہرہ ہوں گے کیا یہ بھی ایک سٹرٹیجی ہے کہ آنے والے پانچ سالوں میں بی جے پی اور اپنے سنگٹھن کو اپنے چہروں کو وہاں مضبوط کرے گی اور اس کے بعد دعو کھیلے گی اور چونکہ نفیش کمار اس بار کہہ چکے ہیں کہ یہ ان کا آخری چناب ہے تو کیا بی جے پی آنے والے سمیں کی تیاری کر رہی ہے بلکل دیکھیں پوزہ کئی شریکوں کسی سوٹا جا رہا ہے پارٹی میں اس وقت ایک دو سب سے بری بات ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیترز ہے چناب پہ پہلے ہی آن کینرہ ہی کمیٹمنٹ کر چکے دیں کہ ہماری سیٹیں بھلوی زیادہ آئیں اور جیڈیو کی سیٹیں کم آئیں پھر بھی ہمارے مکھے منتری جو ہیں نیتیش کمار بھی بنیں گے سن بٹھن اگر جیتا ہے تو ایک بات دوسری بات بی جے پی یہ جانتی ہے کہ اگلے بات اگر وہ اگلا چناب لڑتی ہے تو راجبیٹی میں ہمیشہ سمبھاؤنا ایک خوڑی رکھی جاتی ہے اور بی جے پی جیڈیو سے کچھ بیر مول نہیں لینا چاہتی ہے اگر آج وہ نیتیش کمار کو چھوٹی تو اس کے بات بی جے پی اور جیڈیو کے راستے کافی الگ ہو جاتے تو پانچ سال کی بات ہے اب یہ پانچ سال مکتمنٹری رہیں گے یا نہیں رہیں گے یہ تو وقت بتائے گا لیکن کل ملاتر بی جے پی نے آج اپنا کمیٹمنٹ پورا کر دیا ہے اور راجبیٹی میں کمیٹمنٹ اپنے آپ میں بہت بڑی بھومی کا رکھتا ہے انیتھا ویپکشی دلوں کے نشانے پر کمیٹمنٹ ہی سب سے پہلے سامنے آتا ہے تو اس پارٹی کا تو کوئی کمیٹمنٹ ہی نہیں ہے اور کچھ پردان منتری موڈی نے جس طرح سے کہا کہ نیتیش کمار مکہ منتری رہیں گے تو اس کے بعد سارے قیاش جو ہے وہ ختم ہو گئے تو کل ملا کر بی جے پی جہاں سنگٹن کی تیاری کرے گی جیسا آپ نے بتایا بلکل صحیح بات ہے وہیں دوسری اور بی جے پی جے ڈیو سے بھی نہیں بھیگڑنا چاہتی ہے کہ بھوشی میں وہ اس کا گڑوندن ہے اور لوگ سبھا کو بھی اس کو نظر میں رہنا ہے کہ لوگ سبھا میں بھی اس کی بیہار میں جے ڈیو اور بی جے پی کی برابر کے لئے پسکتے ہیں تو ایسے میں بھوشی پی بھی تو چلے یہ بی جے پی اور وہ جہتی ہے کہ اگلی بار سے جب وہ الگ الگ چناؤں لڑنے یا کچھ ایسی ان کے پریشتے بھی بنے تو پھر اس میں یہ ہو کہ جے ڈیو ساتھ میں ہی رہے بھلے ہی وہ بار چیزوں کو الگ طریقے سے دیکھا جائیں شکریہ آپ کا الالت اپ ڈیٹ آپ سے ہم لگاتار لیتے رہیں گے سی ایم نتیش کمار نے شپت لی ساتھوی بار بیہار کی کمان سمحالی ہے نتیش کمار نے ان کے ساتھ ان کا کیابنیٹ بھی منتریپت کی شپت لے رہا ہے ایک بار پھر سے انٹی اے سرکار بیہار ہم ہارت کرتا ہوا بکن سارکت سارکتی ہمfahren کی خابی راکت منتریپرینٹ پر س� open انٹرؓٹ سارکت compose ہم آیاں ڈیٹ آپ آئے پھار پھلا ہم کام آف تار آمادیت 확진 سارک سپد لیچی جیب سے یہاں راحت مکمل روگو میں اما راحت تیرانان جائے اپنا راحت بیاگرام تو اما راحت بیاگرام تو اما راحت بیاگرام تو خطرک جردان یا سنگل روگو میں اپن اتتاب سکن سمجھ دیروہان دیل نیان کرو اپنی سکنپ وقت شروع سے سواروچی فرمیشت جردان łatحان کنت نیار نیار موسیقی 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 مہادر بندھا نے بھی تیجسفی آدف نے بھی اچھی فائٹ دیتے ہوئے سب سے بڑی پارٹی بنی تیجسفی آدف کی آر جی ڈی لیکن سکتہ میں پہنچنے سے چھوک گئے دس لاکھ نوکنیوں کا وعدہ کیا تھا تیجسفی نے جنتہ سے اور کہا تھا جیسے ہی میں مکہ منتری بنوں گا پہلا سائن اسی فیصلے پر لیکن آخری فیصلہ جنتہ کا جنتہ کا مت سروو پری اور جنتہ نے ایک بار پھر سے انڈیے کی سرکار پر بھروسہ جتایا بیہار میں ایک بار پھر سے انڈیے سرکار نتیش کمار مکہ منتری بنے ہیں ساتھویں بار بیہار کی کمان سمحالی نتیش کمار نے